اسلام علیکم سٹوڈنس متعلیہ پاکستان جماعت دہوم باب نمبر سیون جس کا نام ہے پاکستان کی معاشی ترقی جس کو انگلیش میں کہتے ہیں اکنامک ڈیولیمنٹ آف پاکستان تو متعلیہ پاکستان جماعت دہوم کے ساتھویں چپٹر کے اندر ہم پاکستان کی معاشی ترقی کا جائدہ لے رہے ہیں پاکستان کی معاشیت کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں اچھے تو اس چپٹر کے اندر آج کے جو ہمارے ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ افرادی قوت جس کو انگلیش میں کہتے ہیں لیبر فورس اچھے سٹوڈنس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افرادی قوت سے کیا مراد ہے افرادی قوت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کی عمر سولہ سال ہے سولہ یا سولہ سے زیادہ عمر ہے وہ قسم شمار ہوتے ہیں افرادی قوت میں شمار ہوتے ہیں اور سولہ سال سے جو کم عمر کے لوگ ہیں جو بچے وغیرہ ہیں وہ جو ہے افرادی قوت کے اندر شامل نہیں ہوتے افرادی قوت سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کی عمر سولہ سال ہو اور وہ کام کرنے کے قابل ہوں کوئی روزی کمانے کے قابل ہوں پیسہ کمانے کے قابل ہوں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں افرادی قوت کا نام دیتے ہیں اچھا سولہ سال سے جن لوگوں کی سولہ سال یا سولہ سال سے جن لوگوں کی عمر زیادہ ہے وہ قسم شمار ہوتے ہیں افرادی قوت میں شمار ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی نہ کوئی کام کرنے کے قابل ہیں کوئی نہ محنت مزدوری یا پڑھانے کے قابل یا کسی اور کام کرنے کے جو ہے وہ قابل ہیں کسی طرح جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں روزگار پیدا کر سکتے ہیں روزگار کا ذریعہ بن سکتے ہیں اپنا روزی روٹی کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے قسم میں شمار ہوتے ہیں افرادی قوت میں شامل ہوتے ہیں اچھا حکومت پاکستان کا جو قانون ہے وہ بھی اس بات پیپا بندی لگاتا ہے کہ جن لوگوں کی سولہ سال سے کم عمر ہے جن بچوں کی تو ان کو بھاری بھرکم محنت مزدوری وغیرہ وزنی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی چیلڈ لیبر کا کام کرواتا ہے بچوں سے محنت مزدوری کرواتا ہے اگر کوئی شکایت کر دے گے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے مطلب کہ ہمارا قانون بھی کہتا ہے کہ جب تک کسی بندے کی سولہ سال تک عمر نہ ہو وہ اس وقت تک جو ہے کوئی بھاری بھرکم کام وغیرہ نہ کرے روزگار کوئی ریسپانسیبیلیٹی نہ لے اچھا اس افرادی قوت کے اندر کون سے لوگ شامل نہیں ہوں گے جو گھریلو خواتین ہیں وہ افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے بچے جو ہیں وہ بھی افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے اور اسی طرح جو ہے جو بزرگ بوڑھے ہیں مطلب کہ جو کام کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ بھی افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے میں نے کہا ہے کہ سولہ سال جا سولہ سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس میں شامل ہوتے ہیں افرادی قوت میں لیکن جن کے عمر جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں بزرگ ہو گئے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے روزگار کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ لوگ افرادی قوت میں شامل نہیں ہوں گے جیسے بچے پیسہ وغیرہ نہیں کما سکتے وہ افرادی قوت میں شامل نہیں ہو سکیں گے اسی طرح جو اوڑتیں اپنے گھر کے اندر ہی رہتی ہیں بہر نوکری وغیرہ کے لیے نہیں جاتی بہر کام کرنے کے لیے نہیں جاتی تو وہ بھی کیا ہیں افرادی قوت کے اندر شامل نہیں ہوتی اسی طرح جو بڑھے لوگ ہیں جو کام کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ بھی افرادی قوت کے اندر شامل نہیں ہوں گے تو آپ کی کتاب سے ذرا ڈسکس کرتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اچھا افرادی قوت یا ورک فورس افرادی قوت یا ورک فورس مطلب کہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں اس سے مراد سولہ سال یا اس سے زیادہ عمر کے وہ افراد ہیں جو کمانے کے اہل ہوں کہ افرادی قوت یا ورک فورس مراد وہ لوگ ہیں جن کے عمر سولہ سال ہو اور وہ کس کے قابل ہوں کمانے کے قابل ہوں روزی روٹی کرنے کے قابل ہوں پیسہ کمانے کے قابل ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں افرادی قوت کہلاتی ہے ان میں برشر روزگار اور بے روزگار دونوں طرح کے افراد شامل ہوتے ہیں کہ اس افرادی قوت کے اندر دونوں قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں بے روزگار مطلب کہ جو کام نہیں کر رہے اور جو کام کر رہے ہیں وہ دونوں کیا ہوں گے افرادی قوت میں شامل ہوں گے مطلب یہ کہ جن لوگوں کی سولہ سال عمر ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہیں پیسہ نہیں کمار ہے پھر بھی وہ کس میں شامل ہوں گے افرادی قوت میں شامل ہوں گے جو پیسہ کمار ہیں روزگار کر رہے ہیں مطلب کہ اپنے گھر کے اخراجات وغیرہ اٹھا رہے ہیں کربار وغیرہ کر رہے ہیں وہ کس میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی افرادی قوت میں شامل ہوتے ہیں سولہ سال یا سولہ سال سے جن کی عمر زیادہ ہے چاہے وہ کام کر رہے ہیں چاہے کام نہیں کر رہے کس میں شامل ہیں افرادی قوت میں شامل ہیں یہ معیشت کو فعال بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں معیشت مطلب ہے کہ جو ملکی کاروباری سرکاری میں ہیں ملک کو ترقی دینے کے حوالے سے جو ہے افرادی قوت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ فیکٹریز کے اندر انڈسٹریز کے اندر جو ہے انہی لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے یا جو مختلق قسم کے کاروباری مراکز وغیرہ ہیں لوگ ہوں گے تو کاروبار وغیرہ چلیں گے مطلب کہ افراد کا ہونا جو ہے ہر چیز کے لیے ضروری ہے کاروبار کے لیے خاص طور پر محیشت کے حوالے سے سارے کمانے والے لوگ کہ سارے جتنے بھی کمانے والے لوگ ہیں وہ بھی افرادی قوت میں شامل ہوتے ہیں تمام بے روزگار جو کام نہیں کر رہے لیکن ان کی سولہ سال عمر ہے وہ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ نکم میں ہیں کام کر نہیں رہے پھر بھی وہ کس میں شامل ہوتے ہیں افرادی قوت میں پار ٹائم ورکر مطلب کہ سیکنڈ ٹائم جو کام کرتے ہیں صبح کے ٹائم جو ہے کالج جاتے ہیں یا سکول جاتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ کام کرتے ہیں یا اسی طرح صبح کے ٹائم پہ اور کام کرتے ہیں دوسرے ٹائم پہ شام کے وقت اور کام کرتے ہیں وہ بھی کس میں شامل ہوتے ہیں افرادی قوت میں اس کو کیا گئے دیں پار ٹائم اور تنخواہدار لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں کہ جو تنخواہدار لوگ جو کسی دفتر کے اندر کام کر رہے ہیں کسی فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے منتلی جو ہے تنخواہ آتی ہے تو وہ بھی کس میں شامل ہوتے ہیں افرادی قوت میں شامل ہوتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو محشت کو قابل فروخت اشیاء و خدمات مہیا کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محشت کو مطلق کہ کاروبار کو انڈسٹریز کے اندر جو فیکٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں چیزیں بنا رہے ہیں اور ان کو جو ہے کیا کیا جاتا ہے آگے بیچا جاتا ہے تو اس طرح سے کاروبار بڑھتا ہے جب کاروبار بڑھتا ہے تو معیشت مضبوط ہوتی ہے معیشت کے اندر جو ہے حصہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ اشیاء و خدمات خدمت بھی نفرام کرتے ہیں اور اشیاء بھی بنا کر دیتے ہیں تو باقی چیزیں جو ہے آپ کی کتاب سے ریٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان ہر سال ادارہ شماریات کے ذریعے سے برسر روزگار اور بے روزگار افراد کا تخمینہ لگانے کے لیے لیبر فورس سروے کا احتمام کرتی ہے کہ سروے کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے جیسے پاکستان کے اندر جو ہے پچھلے سال جو ہے اتنے لوگ لیبر فورس میں شمار ہوتے تھے لیبر قوت میں شمار ہوتے تھے لیکن اب آبادی جو ہے اے روز بڑھ رہی ہے تو اس سال جو ہے افرادی قوت پاکستان کے اندر کتنی ہے تو حکومت جو ہر سال کیا کرتی ہے سروے کرتی ہے مطلب کہ وہ والے افراد جو سولہ سال سے اوپر ہیں ان کی تعداد کو کیا کرتی ہے گنتی ہے لیبر فورس سروے کے ذریعے سے اکٹے کیے گئے اداد و شمار وفاقی سطح پر عوام الناس کیلئے فلاحی منصوبہ سازی میں استعمال کیا جاتے ہیں وفاقی سطح پر مطلب کہ جو ہیڈ دار الحکومت ہوتا ہے جیسے ہمارا اسلام آباد ہے اس میں جو ہے ریکارڈ جمع کیا جاتا ہے اور حکومت جو ہے کیا کرتی ہے فلاحی منصوبہ سازی میں جو ہے اس افرادی قوت کا استعمال کرتی ہے مطلب کہ ان لوگوں کا استعمال کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے سیٹیں نکالتے ہیں یا ان کے لیے جو ہے روزگار کے مواقع حکومت جو ہے پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کے روزگار کے چانسے جو ہے باڑ جاتے ہیں اس وقت پاکستان میں قریبا 65.5 ملین افراد کے شمار افرادی قوت میں ہوتا ہے ان میں سے 61.71 ملین افراد کو روزگار حاصل ہے جبکہ باقی ماندہ 3.79 ملین افراد بے روزگار ہیں کہ مطلب کہ ایسے سمجھیں کہ تیس لاکھ مطلب کہ چالیس لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں لوگ وہ کہ ہیں بے روزگار ہیں افرادی قوت والے لوگ کیا آپ جانتے ہیں بچے گھریلو خواتین جو کوئی ملازمت نہیں کرتی اور عمر رسیدہ لوگ افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے کہ وہ عورتیں اور بچے جو کیا کرتے ہیں ملازمت مگرہ نہیں کرتے کام کہیں پہ نہیں کرتے صرف گھر میں ہی رہتے ہیں تو وہ افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے خواتین اور بوڑھے افراد گھر اور بچوں کی دیکھ بال میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ خواتین اور بوڑھے افراد جو ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ گھر کی دیکھ بال کرتے ہیں اور بچوں کی دیکھ بال کرتے ہیں تو ان کا یہی کام ہوتا ہے کمانے والا کام جو ہے بوڑھے لوگوں کا یا گھر میں جو عورتیں ہیں گھر کے اندر ہی رہتی ہیں کہیں بہر جاو وغیرہ نہیں کرتی تو ان کا کام ہوتا ہے بچوں کی دیکھ بھال کرنا گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا تو بوڑوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ کرنا گھر کی دیکھ بھال وغیرہ کرنا تو یہ لوگ جو ہیں افرادی قوت کے اندر شامل نہیں ہوتے وہ لوگ شامل ہوں گے جو کام کر سکتے ہیں وہ کس میں شامل ہوتے ہیں افرادی قوت میں شامل ہوتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کام کر سکتے ہیں وہ کہلاتے ہیں افرادی قوت کہلاتے ہیں تو سٹوڈین چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نایا آنے والا لیکچر جو آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ